تنوائی گروہ صاحب جی ساتنام وائی گروہ صاحب جی تنوائی گروہ صاحب جی تنوائی گروہ صاحب جی قاند پسین دیدار کرپا کرو دین کے داتے میرا گنیا پہنا بیجارو کوئی ماتی کا کیا تو پہ شوامی مانس کی گت اے ہی پرم سنمان جوگ سات گروہ گروہ گریب نیوال پتا چامر شطر تخد مالک داس پاتشاہ جاندی جوہد شہد گروہ تانشری گروہ برانت ساہیم سچے پاتشاہ جی دی پاون حجوریت در صبح ایمان گروہ پیاری ساتھ سکتیوں گروہ صاحب جنہیں بل بخشیا ہے کرپا کیتی ہے سنگت ویٹ میرا آج مان ہو کے حرکیاں کتھا کہانیاں کرن ماندہ سپاک سے مانگ لیا ہے انہیں ہی مانگڑا چلن دے تور تے اپنے گربانی دیکھ پچھن انہیں ہی پڑے آ جدے اندر گردیو سہید نے خرپا کیتی تُم چو سجن مینڈیا چو شمندار تھندے بولنا ہی مالک جی میرے مالک جی بولو تسی میرے ناڑ گل کرو تسی میرے ناڑ بچن کرو بول کرو جے تسی میرے ناڑ گل کرو میرے ناڑ بولو گے تا میں تو اڑی سیوہ کروں تیار دیں سیس اتار جدو تسی میرے بولو تا میں تو اڑی توں اپنا سیس بھی اتار کی پیٹ کر سکتا کادے لئی انہا ملدان انہا سمرپن کیونکہ نین مہینجے ترس دے میرے نین ترس دے ہم کاد پسین دیدار کدوں تو اڑی درشن میں ناڑ ہو سکتا دیں سس پتا پیسایب جی آج وشیش طور تے بابا دیب سنگ جی دے جن دہاڑا منایا گربانی ڈال کیرت ناپ سنگتا مصرم کروا رہے پیشلے شبی طریقوں کچھ دن پہلا ہم کرو برچہ جن دے کرکہ سب کا بابا دیب سنگ جی دے جن دہاڑا منایا گیا تے پیشلے ایک اپتے تو لگا تار کوشش ہے شام دے دیوانہ مجھے اپرالا گیتا گیا کہ بابا دیب سنگ جی دے جنم تو لے کے شہادت تک جو بھی سماچار سامو پرابط ہوں دے ہاں سارا کچھ دے بیانے نہیں جا سکتا سب کچھ جانے بھی نہیں جا سکتا او دے بچوں تھوڑا کو جنہ کو بھی ہو سکتا کہ سیب جی نے سیوہ لئی شام دے دیوانہ میں جو بچن سانجے کی دے گئے آؤ کرو کتا سا سنگ جی آج بھی بابا دیب سنگ جی دے جیون بچوں کچھ کو بچارہ دے پاس سانج بھائیے کوئی رسن آبان جی نہ رہی اکا کرتا دی داد بخش دیاں میا گرو بخشی پابن فتح سانجی کرو آگیا دے ہو گاج بچ کے آکھو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح گرو گرد سا مہارات جی دے بانی ویٹھ کئی شبد ایسے ہیں لفظ ایسے ہیں جیدے بار بار رپیٹ ہوتے ہیں ایک دو بینٹی ہیں پہلا پا سمجھئے ایک شبد بڑی باری آبے گا بہت باری تان تان شبد ایک نیار تھا جدو اسے گرو گرد سا مہارات جی دیبانی پڑھتے ہیں میا دا جکر دیکھاں گے اُتھے گرو ساہب نے میا نووی اپنا ہمیں کہہ دے ہیں تان شبد بڑھتے ہیں جاتا ہے تے بانی ویٹھ شبد آیا ساہب کیا تان تان کہاں پوکار دے میا مو سب کود نام بھی ہونے نان کا خود جات سب دور اُتھے تان دا ارت تان شبد تیان دیو میا روپیہ تان دو ایس تو علاوہ تان شبد استری واسطی بھی آیا ہے جیو روپی آتما واسطی بھی آیا ہے جدو اسی بچن پڑھاں گے گرو ساہب جیتا تان پیر کا ایک ہی سنگ باسا تان دا ارت ہے جیو روپی آتما استری پیر دا ارت ہندہ پتی پرما دانا تان پیر کا ایک ہی سنگ باسا بھی جو ہوں میں پیت خراری ایس تو علاوہ تان پیر اہنا آنکھیاں بہن اکٹھے ہوئے ایک جو جو دو امور تھی تان پیر کہیں ہیں سوئے اجاب بیٹھے ہو گرو دیو گریوی بیٹھے ہسی سمجھئے پہلا تان شبد گرو گراند ساہمہ راڈی بیٹھے کنے آتھا ہاں پہلی بیٹھے کی تی تان شبد مایا روپیہ دولت تان شبد استری واسطی آتما واسطی جند واسطی بھی آیا ہے تیجا تان شبد آپ سکال پہتہ ہے تیجا تان شبد آب چارہ پہتے ہیں تیجا تان شبد آپ سکال پہلی بیٹھے کی تیجا تان شبد آب چارہ پہتے ہیں جو دوسیم شبد پہتے ہیں او تن بانت کن بانت پت بانت جیون ن extrem دیدہ پگوانت تارہ پیدھے کی بچ behind تہن ت których ستاہیت میں آیا ہے جس پر ساتھ سب جھگر ترف آیا ہے ایک تان شبد ناغت ہے نا آتا ہے یہ دولت واسطی آیا ہے اے تانشبت نا اس تری آتما جندواستی آیا اے تانشبت دا ارتا کے ہے مالک جیو او جیو سمسار وچ آئے انہوں نے دا جیوان تان ہے مہار ہے پوچھن جوگ ہے اپاں جکر کرنا ہے تان تان بابا دیپ سنگھ جی انوکھے شید ایس کرکے پوچھن کاریتا ہوکتے بچن سانجے کیتے ایس تو لابا گروہ ساہیم نے بانی پر شاوت برتیا تان تان ران داس گروہ جن سریا تنیسواریا سب تان کو ہو گر سات گروہ گر سات گروہ جت مل پڑتا کجیا بڑی آئی گرمک دیپ راب ہار پاگے سوئی گرمک نانک اراتیا سب آکھو تان 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 گر سوئی تان شبط نو ایس طرح بار بار وقت وقت طریقے نار بانی پیچ برتیا گیا ہے پتا پکتا بابا پکتا جی ماتا جیونی جی تین آدھے کاروے کے ایک بالک نے جنم لیا ماں پیانے بڑے چاملہ دینا نام رکھیا دیپا اتحاس بیچ پہلا دا ارمبک نام بڑی خوشی ہے ماں دیندر پتا دیندر چاہو ہے بڑے ملارانہ پالیا آخر سکھی ہے گروہ نام پریم ہے گروہ دے اس تھاننا تو قربان جاندے ہیں منسہ جاگی کہ آپ نے ایک لوگتے بچے نوں گروہ دے درشن پروائیے اپاں بچن سانجا کیتا تو چو سچن مینڈیا ڈین سے سکو تار نینڈ مہین جے ترستے کاد پسیں دیدا اجے بابا دیپا دی چھوٹی عمر سی تین ماتا پیتا بچے نوں لے کے ناد پر سیب گروہ گوبن سیماراجی دی حجوری بچ لے کے گئے تیجدوں بالک نوں بابا دیپا جی نے گروہ گوبن سیماراجی دی نیڈے لیاتا گیا اجے گروہ سیم جنہیں اس بالک تے سر تے متھے تے ہاتھ پھیر کے پوچھے پتر نام کی ہے جمیں پس ہے سوائے پہلا مل دیا سان بچن پوچھتے بھی نام کی ہے اجے گروہ اس بالک نے جواب دیتا ساتھ گروہ دیپا بچنو یا تے گروہ دیب جنہیں سہر سبائے اگلا سوال ماتا پیتا نو کیتا کی دیپا جگدہ بھی ہے اے جڑا دیپا ہے دیپ ہے اے جگدہ بھی ہے مطلب کیسی بھی دیتر کوئی گربانی کوئی شابت گرمت کوئی سکھی کوئی مریادہ کجھتے ہو بھی انتر اے دیپ جگدہ بھی ہے کی بجیہ ہی ہویا ہے گروہ سیم کی دیپ کی جگدہ روے اے سکر کٹ ہے تو آٹے جرنہ بچ لے کے آئے ہیں تے ایک منٹ ایتھے پر ٹھہر کے رکھ کے اپنے ملوی بھی ہی لیے ساٹھا میں جیون ہنے ریدے بیچ ہے گروہ سیم نے مانی بیچ کیا فریتہ کن مسلح سوپ گڑھ دل کا تھی کڑھ بات کہندے باہر دس ہے چاننا دل اندیاری ہی آتا اسی ہی ہے جے دیپک بیچ پرکاش بیچ چاننا بیچ گئی نہیں ہنے ایر کوپ ہنے ایر ساٹھا جیوان گروہ سیم نے مانی بیچ کیا اندیاری دیپک چاہی ہے ایک بست اگوچر نہیں ہے ہنے ایر ساٹھا جیوان دیپک دی لوڑ ہے کہ اندی بست اگوچر پائی جدو گروہ دے کرپا ناڑ بست اگوچر مل گئی کٹ دیپک رہا سمائی گروہ کرپا دے ناڑ اندر دیپک گٹ گاؤں دا ہے گروہ نو باہ لک پا گیا مپیاں دی ریج پوری ہوئی گردیو ساتھ پر کی دی چرنانا سانچ پہ گئی آخر سوڑہ سو نڑی نمیدی دی سا کی دی پھر ماتا پتا پاند مو لے گیا ہونتے بابا دیپا جی بڑے جوان ہو چکے سانا سوڑہ سو بیاسی دا جنم ہے سوڑہ سو بیاسی تو لے گیا سوڑہ سو نڑی نمیدی دی ساتارہ سال دی عمر بچ جدو نادپور صحیح دی ترتی دی خاصا ساتھ جائے گیا اوہ سمیں ماتا پتا نے تیس بالک نے گرو دی کرپا ناد انہا سارے گروہ سکھان دے ناد شامل ہو کے عمر تری داد پر آتے گی تھی ہون دیپا جگنا ہے ہون دیپا جگنا ہے جدو عمر شاکلیا ہون بابا دیپ سنگھ پائی دیپ سنگھ نام پر جبرت ہو گیا گروہ صحیح کی کرپا کرے ہو تو آٹے درتے آکے ہون دیپا جگتا دے ہو گیا پر کرپا کرے ہو کتے دیپ کے چھتی بوجھ نہ جاگے اشارہ ایک سمجھن واسطے بجھڑی ساٹے بچے اندر کرپا مر دی آگے نیتنے بانی دی آگے سکھیا و پردیش مریادہ دی آگے کتے نہ ہوئے کتے باہر جاگے دیپا بوجھ جاگے ساٹھا ہون دے نا اس طرح اندر اندر ہی ہے یہ سیدہ مطحہ ٹے کرتے ہیں گروہ دے سکھان گروہ بانی کو مانتے ہیں اندر اندر ساٹھا دیپ تھوڑی دیرواستی جاگہ دا ہے پر گروہ نے بانی بچے کہا کہتے ساتھ گروہ شمد کو جارو دیپا بابا دیپ سکھ جدہ جنسان جا کر رہے ہیں تھے کوششیں ہی ہندی ہے اپنے کو گروہ بانی تو بڑا کوئی سہارا نہیں ہے کوئی جیوان لے دو بانی بچوں نکلے گا کوئی جیوان کوئی اتحاس دے کوئی کڑی شیڑ دو بانی بچوں نکلنے ساٹھا گروہ اردین صاحب نے کہا گروہ دا شمد ساٹھاں بڑا دیپا ہے ساتھ گروہ شمد اجارو دیپا کو ہور بھی ہون گے چڑے جاگتے ہیں پر بوجھ جاگتے ہیں جنہیں اپنے دیپاک نوں اپنے دیوے نوں ایس دیوے تو جگا لیا گروہ گوبن سیم آرادی کہیں دے رہتی دنیا تاک دیپاک جاگتے ہیں سرسارتے جیوانگے بڑے بڑیاں کلنا کرنے والے بڑے بڑے تے ہاں سے سرچنے والے بڑے بڑے میاں تے ٹیر تے بیٹھنے والے اونا دے دیوے بچ جاگتے ہیں پر ایس دیپاک دا اس دیپے دا اس بابا دیپ سکھ دا دیپاک صدیوی کالواستے جڑ دا روے گا یہ گرپا ہوئی گا تھی دیکھو اتیاس دوا ہے سوڑا سونڑی نمیندی بے ساکھیتے امر شکیا گرو دیم جوری بیٹھ بیٹھ کے ٹریننگ لئی بڑیا لئی گرمت سکھی جتھے ہور پائی منی سنگھ پائی پچٹر سنگھ دیا سنگھ ترمہ سنگھ ہممہ سنگھ سنگھ موکم سنگھ بابا عجید سنگھ ججار سنگھ انہیں جو دے گرو کے سکھ گرو کے ساہب دیا دے سکھیا دے انہ دے بیٹھ بابا دیپ سنگھ جنہوں سکھیا پیدیا گیان لائنڈا افسر پرابط ہویا انہ دے نال بیٹھ کے کنا مہان جی منو بے گا کہ ہو جاتی پکا تے کمال ہو گئی دیکھو گرو ساہب جنہیں دیر اپنی حجوری بچ رکھیا سمجھ آگئی سمجھ آگئی کہ باہر دی سلمتہ شستر پہن لینے اپنی شریکتے شستر تاہن کر لینے اے سلمتہ ہی لئی ہے اتھے بیٹھ کے گرو دیر جوری بچ بیٹھ کے میں سلمہ کڑا بڑھنا ہے کرپان پہن کے شستر تاہن کر کے ایس دو پہلا ایک ہور گل ہے ایس دو پہلا میں نوچائیتا ہے سو سورہ بریام جن بچوں دشت امکرن ماریا جدوں تک میں اندر دے ہمکارن نہیں چجوڑ دا ہمکارن نہیں پٹ کے سڑ دن دا ادھوں تک میں سورما نہیں خوا مانگا جاکو ہر رنگ لاغو اس جگ میں سو کہیتا ہے سورہ آتم جنہیں سر لبستان کے جان کا ساتھ بر پورا تھا بر گائی ہے آتم رنگ شرنی پاوند نامتی آمن سہج سمامن سنگ جن کے چرن بسنگ رہی رہی سنگ کنیتا دے ہی جن کی دھور دے ہو گرپا ند نانک کے سکھ اے ہی جنہیں ہمکارن پٹ دتا ختم کر دتا اصل سورما دے ہو اے نا تے گروہ نے رحمت کی تھی اندر دی سورما دائی بھی مل گئی بارو شستردہ تارنی ہو کے ہو لے محلے کھٹے جنگا یکتا دے بیچ بھی جوگدان پایا گروہ کے سکھا ناڑ محیمہ دے بیچ بھی جانا تھا تھا تے سکھی پرچار امرسن جا گروہ بانی دے سنتیار تھا تھا تے جا کے اتحاس دا بانی دا مریادہ دا پرچار کیتا پرت کے بابا دیو سنگی کار آگے اتھر گروہ بن سیمہ راجی ناندکور سہیب کے رے پہ سہیب جاتے ہیں نیشہ ہٹتا ہوں گڑی دے مجھے ڈانگ ہویا جنک اور سہیب تو پھر مچھی بڑھتے جنگلہ مجھ پہنچے اتھوں کار دے کرون دے آتھر گردیب جی دمدما سہیب دی ترتی تے پہنچے جدو گردیب جی ستارہ سو پانج دمدما سہیب دی ترتی تے پہنچے اتھے دو سکھانو یار کی تا گیا ایک سی پائی سے پائی منی سنگھ جی تے دجے سان بابا دیب سنگھ کی جاؤ گروہ کے سکھو میں نے لوڑ ہے آج ایک سکھانو لے کے آو پائی منی سنگھ ماتا سہیب اور ماتا سندر اور دلیتوں کو انو لے آیا جانتے تے بابا دیب سنگھ کی امر سر میں جمعے پڑے سان ادھر دے لگ کے امیٹ پو گنٹ بچ ادھر رہے لگ کے تو بابا دیب سنگھ برایا جانتے ہیں ہمارا جو حکم کرو کی حکم ہے دس سو ساتھ گروہ کی کریئے تُسی حاج بینٹی کیتی حکم کیتا تُسی ایسی دو اٹھر بچنا مندے ہمارا دس سو کی حکم ہے تے دمدما سہیب دیتا تیتے گردیو جی کئی منی ٹھہرے اُتھے پاکشا جی نے گروہ دیکھ بادر مہاراج دی بانی انکت کرنی سی تے گروہ دی بانی انکت کیتی پائی منی سنگھ جی ایک کی ککھر لکھ دے گئے دشمیش ساتھ گروہ کی بول دے گئے دمدمای بیڑ تیار کی تی تے جنہی دیر گروہ سہیب کی بانی ایک پاسے بیٹھ کے لکھوارے سان دمدما سہیب دا پورا پربند پرچار کر دے تورتے ایک پربند کر دے تورتے ایک سیوا دار دے تورتے سارا کانچار بابا دیو سنگھ نے سنبھی آسے کنا پروس ہے گروہ نے نہیں دور تو بلایا خاص دورتے تے جس دن گروہ گراند سہیب مارا جیتی بیڑ دی ہوئی سمکورن تا اوز دن ارداز کیتی گئی دیکھ تیار ہوئی لنگر سجے دوان سجے سارے نا سیوا مانے پانیا کلنگی تر پارشانے کیتی ارداز تے دمدما سہیب دی تر تیتے گروہ گراند سہیب مارا جیتی دیو ساٹھے سامنے پرکاشت گروہ تیگ بادر مارا جیتی بانی مچ انکت ہوئی اوز دن پانتھ جس دن پہلی باری پرکاش ہویا سب نو پتا ہے سانتہ کے کارج آپ کھلویا سب نو پتا ہے پہلے دن حکم نامہ اے آیا دمدما سہیب دی تر تیتے گروہ تیگ بادر جیتی بانی انکت ہوئی اوز دن گڑا حکم نامہ آیا پیشلے دن ایک کتھا بھی جگل کیتی اوز دن گروہ گوبین سہیب مارا جیتی اتنا پرکاش گروہ کے سکھانے لیا ہکم نامہ دمدما سہیب دی تر تیتے ارداس تو باد گروہ گراند سہیب مارا جیتی سونکورن کا تو باد ہکم نامہ آیا ساتھ گر آئو جنہ تو ہاری ملے سوخ نامہ شوبہ چتہ اللہ ہماری چننے ہکم نامہ ہن اونا میں چو بہت ہی ہکم نامہ ساٹے اتحاس ہکم نامہ ہن اونا دکھ کتنا کتے اتحاس دیل اور کوئی سباند ہے این بیشا بکھرا ہے گروہ سہیب جی دکھن والوں جان لگے تے بابا دیف سنگھ پائی منی سنگھ سربات سنگتہ والے اشارہ کر کے ماتا جنہوں در ترواز دیتا سی کہ ان پھترن کے سیز پر بار دیے سکچار سرکھ تھوڑی تھوڑی سنگوچ کے بینتیاں کی تینجاری کیا ہے او دھو پائی منی سنگھی جنہوں بھی بچنے کیتا سی پائی منی سنگھی تسی سمجھدار ہو سیاڑے ہو اپنے جنہوں دیا جی پانتھ نوں قوم نوں سمجھے سکھ جگت نوں ٹکڑیاں ویچنا بندھن دے ہو واق واق نہ ہو جا بھی ایدھا سارے گروہ کے سکھانوں گروہ مریادہ نہ جوڑ کے رکھی ہو تے پائی منی سنگھی نے کے ایسی گروہ سا ہے تو اڈی کرپا ہوئے شریعیر نہ بند بند کٹیا جا بے گا پر میرے جنہوں دیا جی میں اپنے قوم نوں واق واق نہیں ہون دیا بیکھنا نہیں بیکھنا تے ہویا بھی بابا دیب سنگھ پائی منی سنگھی تے بچن سچے بھی ہوئے بابا دیب سنگھی نے بھی کہا سیوہ نبونی سنگت دے سیوہ کرنی گروہ نیدہ نڈنی چھڑنا گروہ گرد ساہ ماراتی تو سمرپن ہو جاؤ ہر ایک طرح دے سیوہ نبونی یہ پتھ ویٹ کون میں ججھ لوڑ ہے تے بابا دیب سنگھی نے کہا گروہ ساہیب کی گروہ ستھان گروہ دیب بانی دے سباندھ ویٹ جتوں بھی لوڑ پوے میں اپنا سی سپیڑ کرنوں ہمیشہ ہم تیار ممانگا پائی منی سنگھی دروار سیادی سیوہ ساندھے ہیں بابا دیب سنگھی نے دمدما سیادی سیوہ سے پالی گروہ کو بین سیماراتی درکھن والوں چلے گئے مانو داس براگی جنو بندہ بہتر بھی بنوڑنا ہے او بکھری کڑی ہے ادھر بابا دیب سنگھی نے گروہ دے کھرپانان پرچار عرام کیتا وہ ہی ناندھ پور سنگھی جو گرین کیتا سی سنگتہ میں چبرت آنا شروع کیتا سنگتہ نو بانی دے نا لیتے ہاس دے نا عمر دے نا جوڑنا نیتنے امدی مریادہ گروہ بانی دے سنتیہ تے انہا سمیان دے بچ آج جب آنکو پریسا نہیں ہوتی آنسان کسے نو بانی پڑھنی ہے جے کی کرنا پوے گا گھٹکا چاہید ہے پر گھٹکا لبے گی تھوں کئی گروہ کی جوری بچ سیکھے ہو جے ہون دے سان جڑے گروہ بانی لکھیا کر دی سان تاکہ وہ اتارے کو کوپیاں وہ گھٹکے سنتان دے کر کر پہنچ سکنا ہر ایک گروہ کا سیکھ گروہ بانی تو دھور نہ رہ سکے ایو ایک سیوہ ہے تے بابا دیف سنجھ نے سیوہ رام کی تے گھٹکے لکھنے شروع کی تے ہاتھ لکھت گھٹکے تیار ہوئے سینٹیاں پوتھیاں تیار ہوئے سنگت اے سردہ دا لاب لے سکے تے دے کوئی زمانہ ہے لگ پک گیارہ آم بارہ سال اکات جت بیٹھ کے بابا دیف سنجھ نے سوچیا کہ تیتا گروہ کرنساہ مراتیتا پرکاش ہو گیا تخت شریعہ کار تخت صاحب تخت شریعہ ناندکر صاحب تخت شریعہ جور صاحب تخت شریعہ پٹنا صاحب اینا ستھانا دے بھی گروہ دی بانی پہنچنی چاہی دی ہے تے دیکھو گروہ دی کرپا دے نار بابا دیف سنجھ نے گروہ گرنساہ مراتیتا چار اتارے کی تے ہن چار سروپ ہتھی لکھ کے تیارے کی تے سن اوز جو دے دی ایوی دک سیوہ ہے نا سرپینے کے سیز تڑتوں واق ہویا اے ہی نہیں ایس تو پہلا جوانی دے بیٹھ کے کلم پکڑی تے گروہ گرنساہ مراتیتا جنہیں بچل لکھیا ہے صاحب کہتے اوہ تانے کا اوہ کلم شاہی تانہ ہے اوہ کاغذ بھی تانہاں تلکھن بڑا بھی تانو گیا جنہ رہی مارکتے کارتا سچ لکھیا جاتا ہے تانسو کاغذ کلم تان تان پانڈا تان مز صاحب کہتے تان لکھاری نان کا جنہ نام لکھایا سچ ایتھ تان دا ارتھتن تان جو تانو گے کاغذ تانو گیاں کلمہ تانو گے شاہی تے کاغذ پترے اوہ لکھاری بھی تانو گیا جنہیں گروہ دکیر پرن سچ لکھنا شروع کیتا کئی حسان بیٹھے چار گروہ رہی مراتیتے صلوپ آپ ہتھی لکھ کے ساوٹوں پہلا صلوپے جا شریع اکاہ تفتروار صاحب امر سارتی ترتی تھی اتھے بھی پرکاش ہویا دوڑا صلوپ گروہ صلوپ دوڑی بیڑ پہ جی انادبور صلوپ جتے جتی پہ جھگیا سی جتے گروہ دے گرپاران امر دے دات ملی جتے پائی منی سنگھ صلوپ جاہدہ عجیل سنگھ جو جاہدہ سنگھ بابا بجکتر سنگھ خودہ سنگھ کنے گروہ کے سکھانے درشنوں ایساں او سستھان بابا بجکتر سنگھ تیجہ سروپ جاہدہ تکشری پٹنا شاہدہ جس ترتی تے کلنگی تر پارشاہ جتا پرکاش ہویا سی چوتھا سروپ جاہدہ تکشری حجور شاہدہ جس ترتی تے کلنگی تر پارشاہ جوتی جوت سمائے تے سربات سکھتنوں کہہ کے گئے کہ سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیم گرانت ایمی بینٹی سنے ہو کہ اُتھے اُنہا نے گروہ گرانت سہمہ راجی دی بانی دے چار سروپ چارے تختہ دے پیچے سان پھر سننے ہو صرف گروہ گرانت سہمہ راجی دی بانی دے چار سروپ چارے تختہ دے پیچے سان ایک سروپ موجود سی دمدلا سہمی ترتی تے پانچ سروپ بابا دیپ سنگھ دے سمیں صرف گروہ گرانت سہمہ راجی دے سان اُس تے لابہ ہور نہیں تے بیتے کے ایک کرنی ہے جالوں تک خبرہ پہنچیاں کہ سکھاں دے دن پر تی دن وستحار ہو رہا ہے جتاں کسے استحار پنیا جاتا ہے توڑیا جاتا ہے سب تو پہلا سکھ او بیدوی ناسحار کے اوٹھ جالوں سکتن واسطے پہنچ دے ہیں پا میں ہندوان دا استحار ہوئے مسلمانہ دا استحار ہوئے کیسے دی بہو بیٹیاں چکیاں جاندیاں اور نہ ہی تو چک چک کے ودیشہ میں جل جائیں جاندیاں جاندیاں سکھاں دی نہیں ہندوان دی اور کرانیاں دی بٹے کرانیاں دیاں انہ دی بہو بیٹیاں چکے لیکن جاناں اور کسی نو تکلیف نہیں ہوتی یہ سب تو پہلا کھڑے ہو جاتے ہیں دور دور تک بروتیاں دے کرنا تک خبرہ پہنچ رہی جالوں پوچھتا ہے ودالی برگاہ کے یہ کون ہاں نہیں ڈلی میرے نام تو کام دی ہے پورا ہندوستان تھر تھر کام دا ہے سہارے حکمران میرے کے سیزنے ہوتے ہیں ہم ایک اڑی قوم ہیں انہ دا مالک کون ہیں انہ دا سردار آگو کون ہیں تیب دوانہ نے لکھیا کہنے کہ مرشد ان کا ولی پہ ہو ہے انہ دا مرشد بڑا ولی ہے بڑا عزمتہ دا مالک ہے ان کو آپ بے حیات دیو ہے وہ انہوں امردی دا دیکھے گیا ہے کہتے کھولو انہ دا مرت جے امرد تو انہوں تاکتوں دین ہے کھولو امرد امرد کھولو انہوں انہوں نے کی Gesundheitsimme کہتے نہیں کھویا جانا کیوں ایسی کہ کلام باتے ہیں یا تے صدا بنائی گے کہتے یہ ہوتے کلام یہ ہوتے شابد انہوں دس کے گا جسے پانجیں کٹھے ہو دی جہے پھر امرد تھیار کار لین دے گا کہڑا امرد کھو گا انہوں کا امرد کھوئے نہیں جاؤ پانجیں کٹھے ہو جا جہے پھر امرد تھیار کار لین دے گا آج اب اثر اس گا ہم دیکھا کہتے ہیں کیا مردے بیچے آج پانے سامنے سے ایسا گاگوں او دو دے گروہ کے سکھا بیچے بان دیکھیا گیا دے گروتی کہہ رہے ہاں دوچھے کبھی کہہ رہے ہاں گروتی کہہ رہے ہاں اپنی اصبہ ہواں دے بیچے کہتے ہیں ایسا آج اب اس کا ہم دیکھا کہہ لگے جیڑا بجدل ہوں دے گا وہ بجدل امرتنوں پرافت کر کے تغڑا شیر بڑھ جانتا ہے اکلائی انہی مہمنوں کے رن دے باس تے اکلائی تیار ہو جانتا ہے تے اوٹھے دیکھو اے سچ ہے حقیقت ہے انہاں گروہ کے سکھا تے ایس طرح تھا تھا تے شبہ ہوئی کہتے امر سارتی تر تیتے اشدان کر کے اینا پیٹھے پھر شکتی آ جانتی ہے تاہی تے ہر ایک بار جننے بھی بھروتی ہوں دے سان اوئے ہی گر سوچ دے سان خور باقیاں تھا ہاتے رہن دے ہو پہلا درواز صاحب تے کبجہ کیتا جاوے کیوں جی درواز صاحب کیوں کبجہ کیتے جانتے سان جیڈا بھی ہونتا ہے اب دالی آیا مسہ رنکڑ آیا ایتھے خور بھی کنے آئے گا بڑھائی تیاز میں چنام آیا نادرشاہ پر کے آئے ہر ایک دا تیار اتنے پاس درواز صاحب تھی کیوں کبجہ کیونکہ ہر ایک سال سربات سنگت گروہ کے ذکر دور دور پنڈا ہے لاکیاتوں آخر در وقت واری تے بندی شوڑ وارے دن تے بساکھی وارے دن دو واری سار دے ویچے تے جدوں بھی سربات خاصاں ہونا سربات سنگت نے درواز شاہب حاجر ہونا تے وہ ڈردے سان جدوں اکٹھے ہوندے یا اگنا سالوں اکھی ہو جاندی انہوں اکٹھے نہ ہوندے ادھو بھی جاندی انہوں چوندہ سی آج جبی جاندی انہوں چوندہ ہے گروہ دی تیرا اے چوندیاں کسی کتے بھی کٹھے نہ ہو جائی ہے گروہ نے سانٹے بیچے دعات پائی ہوئی ہے کہ اپنا اکٹھ نہیں دھوڑتا اکٹھے ہونکی رہو وہ اکٹھر ملو میرے پائی دوبدا دور کرو لی بلا جنوں تک کسی کٹھے ہونا کوئی تاگر توانو چکا نہیں سکتی کوئی تاگر توانو پاندھ نہیں سکتی جدو واقع واقع ہو گئے نا ادھو شاکتر چلا ہوں دی لوڑ بھی نہیں ہوتے مریہ یہ مریہ جدو سی واقع ہو جاندے ہیں تے ہو رہے ہیں سی واقع کوئی شاک نہیں ہے کہنے بیچ پریج نہیں کرنا اوہ کام اپنے آپ ہی کامیاب ہو رہے ہیں پر گروہ نے اپنے سمینے بیچ پڑھاتا گروہ کے سکھانے اپنے چوندیاں کی قومنوں سربان سنگتوں سمچے پانچوں اکٹھے کرکے رکھے آسے بابا دیف سنگھ جی ایک خوراں پہنچیاں کہ جالم عبدالی نے لاہور دیس کا سنتے اپنے پھترنوں بٹھایا تے مورتوں بعد اپنے پھترنوں اٹھوں پھر فوجی سہتہ دے کے دروار سہتی ترتی تے حملہ جانبارتی پی جائے جاندہ ہیں تے پھر ایس طرح جہان خان جمال خان پر گینے دروار سہتی کیتی پیدوی سروبر مون پوریا تے دروار سہتی امر سہتی ترتی تے قابل ہوکے پہ جاندے ہیں تے آخر دمدما صاحب خبر پہنچی پورے ملک دے میں چھوڑی ہوڑی خبر پہنچے گئی سی جنہ جنہ دہتن پا بنا سی آخر وہ سوچ رہے سن کوئی نہ ہوئی پرالا کری بابا دیف سینجی کوئی خبر پہنچی اُتھے گروہ کے سکھ بیٹھے ہیں تے دیکھو سنکھے بلدے بیٹھ بینٹی کرنے سما ہو رہے ہیں کہ اُتھے بابا دیف سینجی کوئی گانا کہی سی کہ پائی گروہ کے سکھو جنے بیٹھ اچھا پاونا ہے وہ مرے راتور سکتا ہے میرے کوئی تا روٹی اندر جاندی نہیں ہے ایس کر کے میں اٹھا دروار صاحب کے چلیا شہادہ دے پاس تے بابا دیف سینجی دم دمہ سینجی تو ہوئی رمانہ نار کچھ گروہ کے سیکھیں کٹھے ہوگی کہہ بابا جی جتھے دار جی اسی تو اٹھے نار دم دمہ سینجی جتھے دار بابا جی اسی تو اٹھے نار جتھے دار دم دمہ سینجی تو آٹھ گروہ کے سینجی دار ہوئے پہنچے ترن تار سینجی تردی دے لانگے جس تردی دے لانگے جی تو پہنچے پورے ملک بیٹھ تھا 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 تے خبرہ پہنچوں کیا سنسربادت برو کے جو دے سینجی کے کٹھے ہوئے وہ بھی آجر ہوئے کہہنے کے بابا پور کو جتھے دار کی عزیمی تو اٹھے نار اس مہمین دے جی بھی چھاپا لوں مانگے کرو گنتی کی نیا ہے پہلا آٹھ سینجی ان گنتی کی تھی گروہ دے کرپانہ انہا جو دے میں چھو دوں پاہبنہ سینجی پانچ ہزار گروہ کے سینجی کے جو دے بابا دیف سنگی دے نار ایک دن میں چکٹھے ہوئے سا کہ نہ پروسہ سینجی جتھے دار آتے انہاں قوم دے آگمہ تے انہاں پرچارکہ تے انہاں گروہ کے سکھا تے سارے تیار ہو گئے پھر انہیں نار دال نہیں بننی پھر بھی دیکھو پاہبنہ ہے اوٹھے پھر لکیر ماری جانتی ہے لکیر تاں ماری گئی سی بابا دیف سنگی تاں لکیر ماری سی بھی جڑے کچھے ہیں نا جی دے انترا جی بھی مایا دا پرواب ہے ماتا پیتا دا تیان ہے کتر سنطان دا فکر ہے روپے تے لے دا کوئی چندہ ہے جا پھر کاروبار جمین جائے دا دی اچھا ہے او واپس موڑ جاؤ او اگے نہ جائو جے اگوں موڑو گئے نا سانٹا اتحاس کلنکت ہونا ہے پہلا ہی موڑ جاؤ چنگی کہا ہے موڑی چلے جاؤ میرے نار دال کو جانگے جنہیں تیارے کی تیوئی پہلا مرن قبول جیون کی چندہ پاس جو تو پریم کھلن کا چاو او ہی میرے نار دال سر تر تلی گلی میری آو تے دیکھو کنا پروسہ سی اس جو دے تے پانچ ہجار گرو کے سکھ نار آئے سان سارے آنے کوڑے آتے بیٹھ کے لگاما پکڑیاں اچھی جکارے کے جائے کہ بابا دیو سنگی ساٹھے بچوں کوئی بھی بابس نہیں جانا جوندہ سی سارے جانا وارن باستے تیار کمال ہو گئی اک بھی سکھ بابس نہیں اڑے آتے آج جے ہو جا محول مان جاوے نا ساٹھ جانے ہو کہنا نہیں چاہیدہ اک بھی اگنی جانو تیار کوئی ہو گئے گا کوٹن میں نانک کو کوئی ہو گئے گا وہ تو سارے تیار ہو گئی تے دیکھو تے پر پا میں کوئی جویا جڑا جہان خان سی کوڑے دے ہوتے سوار ہو کے گرو کا سکھ کروانا ہویا پائی دیال سنگھ جہان خان بیٹھا ہے ہاتھی دے ہوتے تے تھے آج خانہ نے بڑی خوشکورتی نہ لکھیا کہنے کہ پائی دیال سنگھ گرو چندہ میں کتی ارداس حالانکہ ترنگ ترنگ سہتی تے تھے اتھے بھی ارداس گتے گی پا جڑا پا مانگا سکھی دے جالما نو سکھی صدق نو داغ نہیں لامانگا میں کڑا پرشار چندہ اون گرو کا انو کی ایک پر سیس پرشار چڑا مانگا میں کوئی اتھے کڑا پرشار چڑا ہوندہ ہے کوئی مایا چڑا ہوندہ ہے کوئی سونا چاندی بابا دیر سے نے کہا سی مارکتی میں آ رہا ہاں تو اٹھے چرنا دے وچ میں اپنا سیس پرشار چڑا مانگا اے بچنوں اتحاس بھی چنکت گیتے گئے اتھے ہاتھی تے بیٹے ہوئے جہان خان وال گرو کا سکھ پائی دیال سے کوڑے تے روانہ ہو کے جتوں اتھوں گرو دی کرپا ناڑا کیا لے کرپا نا ہوندہ ہے تے دیکھو کوڑے تی سوار ہو کے یہ ہو جی اڈی لائی کوڑے نو اے ہو جا اچھا لیا این بھرے براپر آ کے جہان خان دی گردن تے بار کیتا تے انہیں گردن جمیتے ڈک دی ہے تے آپ کوڑے تے میں چھان مارکے کتی دا کتی چلا جاندہ ہے جتوں جانم برو دی انہ دے سینک ویکھ دے ہن کافی ہارتہ کتا انہ دے سمرتہ ایس قتل ہوں دے کے کٹ جاتی ہے کہ یہ تے ہاتھیاں تے سوار ہوئے انہوں ہی مار دن دے ہیں اسی تاں پیدل یاترہ کر رہے ہیں تے آم جگ لڑ رہے ہیں تے دیکھو اُتھے پھر جمال خان دے نا بابا دیپ سنگ جی دی پیڑ ہوئی ایتھے اے بینٹی کرنی ہے گرو کرنسہ ماراج جی دی بانی سکھ دے نامنا چاہ دیئے تے پاں بچن پڑ دے ہیں گرو میرے سانگ سدہ ہے نالے سمر سمرتی سے سدہ سمالے اُتھے جمال خان نے بابا دیپ سنگ جلکا رہا ہے دونا دے آپ اس دے جانگوں دیئے پیڑ ہوئی دیئے دونوں مقابلہ کرتے ہیں تیتھے گربانی دے بچن ملتے ہیں تیام دیونا بچن آبار ایک بار نہیں کنی باری سیزدہ جکر آئے اناندہ سہیب دے بانی پڑ دے ہو اُس بانی دے بچن آبتے ہیں سہیب کہنے دے ہر آپ ملک ہے مل نہیں پایا جائے مل نہ پایا جائے کہ سہیب دو رہے لوگ بھی لڑائیں کہ بچن ہوں دے ایسا ساتھ بور جے ملے تیسنوں سرسوں پی ہیں جے میرا یہ ہو جا گروہ مل جاوے نا ملنو جدا مل نہیں پایا جا سکتا تیسنوں سرسوں پی ہیں بچوں آپ جائے دو جا بچن گروہ صاحب نے بانی پیچ کے ہاں کہنڈا کہ گروہ پارس ہم لوگ مل کچھن ہویا رہا اور سمدھ بھی چپیدہ کے پانتی ہوں دے کہنڈ کے ساتھ بور آکھیں سیز پیٹ دے ہوں جے ساتھ بور ساتھ چاپاو ہے جے میرے گروہ میں پا جا ماں تک گروہ گرپا کرے کیوں میں اپنا سیز پیٹ کر سکتا تیجہ بچن نانک سیوک سوئی آکھی ہے جو سر ترے اتار سیوک دے ہو ہندے جدو لوڑ پیٹ دے اپنا سیز بھی اتار کی راکھ دے تیجہ بھویا ہی تے آس بیچے ہے کہنڈ کے نانک سیوک سوئی آکھی ہے جو سر ترے اتار ساتھ بور کا پانا ماندلے شمد رکھے ارتا چوتھا بچن پا پڑ چکے ہیں تو جو سجن میں ڈیا ڈین سس اتار نین میں جے ترس دے کاد پسین دیدار جونا نے آپسی بار کیتا بابا دیف سنگھ دے بھی بار ہویا اس جالم بروتی حرمندر سہتی بید بھی کرنا مارے جمال خان دے بھی بار ہویا اوہ اٹھنا سکیا بابا دیف سنگھ جی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اتھے شکتی نہیں اتھے ان پکتی بھی ہیں جیتے کوئی پکتی دینا شکتی بھی ہوئے ان کوئی ڈے گی نہیں سکتا بابا دیف سنگھ جی اٹھ جاتے ہیں کھڑے ہوئے کس طرح بھی اپنی گھردنوں سنبھالیا سیزوںوں سنبھالیا لڑ دے ہیں لڑ دے ہیں دروار سہتے پر کرماتے جا کے اس گروہ کے سیپ جوتے نے اپنا سیز بیٹھ کیتا ہے اپنا سیز بھاریا ہے دیکھو اپنا دیکھا ہے کہ چلے جانا ہے تو اسے بھی بڑی بڑی سنیا ہے پریدے بھی جو سکھیا کی ملتی ہے گروہ مخپیارے نے کتاب لکھی گیانی مریک سنگھ تو اسے سنیا ہے انہوں نے کتاب دیکھ جکر ہوندہ ہے دو سیرہ دے بات دو سیرہ ایک ہے مسیر انگردہ سے جو دو مسیر انگردہ دروار سے بید بھی کرتا ہے گروہ کسی کو کونچ دیا انہوں نے مسیر انگردہ سے لاجتا تو جتے این پرکاش ہوندہ ہے جتے این اندر پرکاش ہوندہ ہے اُتھے مسیر انگردہ سیز بڑھ کر جمین تیڑے گیا جانتا ہے اُتھے سیز لیا سیدہ بابا دیب سنگھ جی اندر نہیں گئے دروار سے اندر پر کرماتے بار بار لے پاس سے اپنا سیز پیٹ کر دے ہیں ایک اندر سیز پیٹ اندر سیز قتل ہو یا ایک دا مسیر انگردہ ایک دا سیز بار جنہیں اپنا سیز پیٹ کیتا ہے حیرانی دیگار اُتھے ایڑ اندر سی اتحاس دے بچ پر اُنو یاد نہیں کیتا جانتا جڑا اندر نہیں پہنچے بار ہی ہے پر کرماتے بچ اُنو اجسی یاد کر رہے ہیں کی کارنی ہے ایک بچار ہے کارنی ہے جڑا سکھی نو سر لون آیا ہے جڑا سیز ٹیکن نو سر لون آیا ہے جڑا دروار سے دی کر دے بیدوی جنہیں اُتھے اُتھے کجریان دے ناچ نہ چاہے جنہیں اُتھے شراب دے دور چلاے جنہیں گروہ دی مریادہ گیتی پانگ اوپا میں این گروہ دے چرنہ بچ اپنا سیز پیٹ کرے اُنو سدھیاں تک لانتا ہی پہنڈیاں لے گئے مسارنگڑ این اندر ماریا گیا اُو دی اندر تا کی ہندوستان بچ کتے بھی یادگار نہیں بڑھی کیونکہ وہ بیدوی ہیں کرنے ماریا دے بچے بیدوی کرنے ماریا دے کتے یادگار نہیں بڑھ دی جنہیں پتھ قوم دے شیوہ واسطے سورہ سو پہچانی جو لڑا ہے دین کے ہیت گروہ دی مریادہ واسطے گروہ دے اسطحان واسطے ہرمندر صاحب واسطے درواز صاحب دے سروور واسطے اپنا سیز پیٹ کیتا وہ کہتا ہے میں اندر پاہ میں نامی جاما پرکرما دے بھی چیز سیز پیٹ کرنے گا اتھے بھی لوگا کے سجدہ ہی کرنے گی وہ سجودے دے بار دیکھو جتے پرکرما ہے درواز صاحب دے اتھے سیز پیٹ کیتا آج اتھے بھی نشان چلتا ہے سرباہ تصمکت اتھے بھی مطاہ ٹیک دی ہے کیونکہ وہ گروہ دی مریادہ لڑتے ہیں لڑتے ہیں انہی دور آگے سی ہور اندر جا سکتے سان این اندر مین حال بیچ جیتے کیردن ہوں دے پرکاش ہوں دے اتھے بھی آ سکتے سان بابا دیو سے جی پختی شکتی بیچ کوئی شاک نہیں ہے جی بندے بیچونا دے بال بیچ کوئی شاک نہیں ہے اندر کیوں نہیں گئے سوال ایک اندر کیوں نہیں گئے کیونکہ سکھ دے اندر پاہ بنا ہے گروہ ساہب جی تیری اپما تو یہ بند آو ہے جیتے تیرا ستھان ہے نا کہ تے اون والیاں کومو ستھان دے برابر میرا ستھان نہ بنا دے یہ سٹھے مچھ رو آ جا ہسے کرتے ہیں اس طرح گروہ دی برابری کوئی نہیں کر سکتا بابا دیو سنجی دی ایک نیمرت ہے نہیں گروہ سہتی تیرا ستھان ہے سدھیا تک تیرا ہی روے گا اتھے کسے آم پرانی دی اتھے کوئی یادگار نہیں بند سکتی میں تیرا سیوکا سیوک دران دے شوک دے ہاں سیوک برابر نہیں بیٹھے کرتے اور باڑیاں کوموان دے بیچ سدھیاں تک میری یادگار اندرنا بڑا آدھوے میں تیرے چرنا میں چھ بار ہی بیٹھے رہنا بابا دیو سنجی بار اپنا سیستان پیٹھ کر دے ہاں تی دیکھوئے دی بچ کوئی شاکنی گروہ کو شہید کدے میٹ دے نہیں جیوت پیکھے جنی ہر ہرتے آیا ساتھ سنگ تینی درشن پایا ستارہ سو ستبنجہ بچ بابا دیو سنگ دے شہارت ہوئی جوانی دے بچ چائی دا تا اے سی کے جانگ لڑتے کھنڈا چکتے تلوار چکتے جنگہ دے بچ جانگ دا سودہ لندے پر جوانی بچ صرف کلم پکڑ کے جنگہ میں لڑیاں بوتیاں نہیں کلم پکڑ کے اتحاز لکھیا گربانی دیا سینچیاں بوتیاں لکھیں جوانی بچ بیٹھ کے کام کیتا حالانکہ آج کر بجورگ سیانے آنے دیوچہ سمجھ آئی دینا دیکھوڑ وہ بجورگی وصنہ بچ بیٹھ کے لکھ کے سیبا ہوں دے گا بابا دیو سنگھ نے جیبن ملٹا ہے جوانی بچ جور ہونتا ہے جوش ہونتا ہے بل ہونتا ہے طاقت ہونتا ہے سمرتہ ہونتا ہے کدھوں بندہ طاقت ہی گال کرتا ہے شہسترہ ہی گال کرتا ہے اے تیغاس آمنوں اے سنکیت دے رہا ہے کہ جوانی دے بچ بابا دیو سنگھ جنہیں کلم پکڑ کے بیٹھ کے سیبا نبائی تو جدہ عمر ہوگی پچ اترہ سالہ دے وہ اس بجورگ نے ایک کھنڈا چک لیا قوم باستے کے سنے ہاں آیا کہ گھرمک بھوڑے کدھے نہ ہی جنہاں انتر سٹ گیا گھرمک بھوڑے کدھے نہ ہی جنہاں انتر سٹ گیا یعنی پچ اترہ سالہ دے عمر بچ کھنڈا ہوا دینا ایک قومہ واسطے ایک بہت بڑھائی تحاصل کے گئے ساں اکھیر بیٹھ بینٹی ایک کرنی ہے ستارہ سو ست بنجہ دو لے کے انیس سو چلسی دروار سے پھر کوئی بیدوی کرنے واسطے آ رہا ہے جنہاں بلوں اندر فوجی پہ جے گئے سنے جدیاں دے جنہاں نے اندر اسلاح پہ جیا جنہاں نے دروار سے وقال تخت دو پاندے وائی گروہ ٹیک کا دے گھولے چلائے مشین گنہ نڑ انیک کا طرح دے شسترہ دے نال ہتھیارہ دے نال بیدویاں گیتیاں جالم پھر اندر پریویش کر رہے تھے سوہ دو سو سال ہو چکا ہے بابا دیو سید تھی شہید دیلوں تے پانا شہید دیا تھا ملک تھے پانا گے وہ شہید کدے مٹتا نہیں وہ تھے بیٹھ کے ادھو بھی چراسی دیویٹی بھی کہہ رہے کہ جالمو تسی کی میں پھول لگے کہ میں آج بھی تھے نہیں بیٹھا ہوں مگر میں آج بھی بیٹھا جیت اسے ٹیک لے کے اندر آ رہے ہونا تا کوئی ٹیک میری حجوری دی بیچے اگے نہیں جا سکتا تھی تحاس بواہ ہے کچھیں جڑی ہونا تھی بختر مند گڑیاں سان جڑے ٹیک سان او سستان تو اگے وادی نہیں سکے شہید کدے مٹتا نہیں شہید ہمیشہ گرو دے چندہ مجھ بیٹھ کے کسے نہ کسے طرح اپنی سیوا جبا آ رہا ہے سمجھنا پوے گا شہید کدے مٹتا نہیں تیپا پڑھ لئیے بچن جو تو پریم کھل نہ کچاؤ سیرتار تلی گلی میری آؤ بانی پہلا لکھی گئی اوز بانی نو سامنے رکھ کے گرو کا سیکھ اپنا جیوان جی کے بکھاؤں دا ہے کہ میرا گرو کا دے سیرتار تلی گلی میری آؤ میرے سامنے بانی ہے میں اپنا سیرتار تلی تے رکھ کے اون وقت تھی تیار ساٹے اندر بھی پاہنا بان سکے انہا شہیدہ مریدہ دا جیوان اپنا اسے ترہا سانجا کر دے رہیے صرف گاہ کے اسے ترہا چھاڑنا دے یہ انہا دے مہان جیوان بھی جو کن کا ماتر بھی ساڑھے جیوان دے اندرے سکھیا آوے تاکہ ساڑھا لوگ سکھئے پر لوگ سہیلے نالکھار پر آپ کا اپنا ملے ہو سکے سیوا پروان ترنی سربات سنگدہ تانوار کوٹان پورٹس پرانہ تانشیرے گروہ بکشی پاون پتے سانجی کرو جی وائے گروہ جی کا خلصہ وائے گروہ جی کی پتے